بسم اللہ الرحمن الرحیم موسن ترانوے والا قطع سے سب دوستوں کو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آپ کا اپنا بھائی موسن ترانوے والا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں آج حاضر ہے تو جی دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ہنگر اسٹیشن کی آئی ڈی سے کس طرح اپنا کیش اپنے اسٹی سی پے میں ٹرانسور کر سکتے ہیں ساتھ میں بتاؤں گا اور ساتھ میں دکھاؤں گا بھی آپ کو اور اپنے اسٹی سی پے کے اکانڈ سے آپ کس طرح کسی بھی ایٹی ایم سے جا کے آپ کیش لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہنگر اسٹیشن کی آئی ڈی کے ویلٹ کے بارے میں فار ایک زیمپل میں نے ابھی کوئی بھی آڈر لگایا ہے نا اس کا جو ڈلیوری چارج ہے وہ اٹھالیس گھنٹے کے بعد میں اپنے ویلٹ میں سے نکال سکتا ہوں اگر مجھے کیش آڈر آ جاتی ہیں تو وہ تو مجھے اسی وقت فوری بائی ہینڈ کسٹمر سے پیسے مل جائیں گے ہنگر کا نظام یہی ہے کہ آپ کو جب ویلٹ آڈر آتا ہے تو آپ نے ریسٹورنٹ پہ کچھ بھی پیئے نہیں کرنا اور وہ جتنے کا کھانا ہے وہ آپ نے کسٹمر کو دے کے وہ آپ کے موبیل میں آپشن آ جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا یہ آڈر ویلٹ ہے یا کسٹمر نے کریڈٹ کیا ہے تو پھر آپ نے ریسٹورنٹ پہ کچھ نہیں دینا اور کسٹمر سے آپ نے پیسے لے کے اپنی جیب میں ڈال لینے ہیں اور وہ جتنے کا کھانا ہوگا اتنے پیسے آپ کے ویلٹ میں سے مائنس ہو جائیں گے ایک تو طریقہ یہ ہے پیسے نکالنے کا ہنگر سٹیشن سے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو آڈر کریڈر آتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی کیش آڈر نہیں آتا تو آپ کے ویلٹ میں پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے اپنی آئی ڈی کے ویلٹ میں جانا ہے اور آپ نے کیش آڈر والی جگہ پہ جا کے چیک کرنا ہے کتنے پیسے شو ہوتے ہیں وہاں پہ میری بات یاد رکھیں کہ اٹھالیس گھنٹے کے بعد آپ کے پیسے آڈر کیش میں شو ہوں گے تو پھر آڈر کیش سے آپ اپنے ایس ٹی سی پے کا نمبر لگائیں اپنی آئی ڈی کے اندر وہ بھی میں نے آپ کو آر ایڈی ویڈیو بنا کے دکھائی ہے اگر نہیں پتا تو اوپر آئی بٹن میں آپ اس ویڈیو کا لنک پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ سکرین کے اوپر بھی اس ویڈیو کا تھامل دیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ اپنے ایس ٹی سی پے کا اکانڈ نمبر کیس طرح چینج کرنا ہے تو اپنے آئی ڈی میں اسی اپنے ایس ٹی سی پے کا نمبر لگائیں اور پھر اپنے ایس ٹی سی پے میں اپنے پیسے ٹرانسفر کریں اور اس کے بعد ایس ٹی سی پے سے پھر آپ نے کس طرح ایٹی ایم پہ جا کے پیسے نکالنے ہیں وہ سارا میں آپ کو سکرین پہ دکھاتا ہوں سار سار اور سار سار بتاتا ہوں تو چلیں ابھی چلتے ہیں موبیل کی سکرین پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اپنے کس طرح پیسے ایڈی سے ٹرانسفر کرنے ایس ٹی سی پے میں اور پھر ایس ٹی سی پے سے کس طرح آپ نے کیش لینا ہے کسی بھی ایٹی ایم سے جا کے تو جی دوستو میں اپنے موبیل کی سکرین پہ آیا ہوں اور ابھی ہم چلتے ہیں ہنگر سٹیشن کی اپلیکیشن پہ یہ دیکھیں اس طرح اور ہم ابھی جائیں گے ویلٹ پہ یہ دیکھیں جی پانسو پچاسی ریال ہے میرے ہنگر سٹیشن کی ایڈی کے ویلٹ میں ابھی ہم پے آؤٹ پہ چیک کرتے ہیں یہاں پہ کتنے آتی ہیں یہ دیکھیں جی سارے کے سارے ادھر شو ہو رہے ہیں یہ دیکھیں پے آؤٹ میں شو ہو رہے ہیں وہ اس ویہ سے کیونکہ میں نے دو دن آئی ڈی آف رکھی ہے میں بیزی تھا کام نہیں کیا تو اس ویہ سے دو دن میری آئی ڈی بن تھی اور جتنے پیسے میرے ویلٹ میں تھے وہ سارے کے سارے ادھر شو ہو رہے ہیں فار اگر آپ نے یہ پہلا آڈر ہے نا جو یہ آپ نے لگایا ابھی گیارہ اشاریہ سکسٹی ٹو ریال ہیں اور یہ فور ریال اس کا جو دریوری چارج ہے یہ اٹھالیس گھنٹے کے بعد آپ کے ادھر شو ہوں گے یہ اور یہ دیکھیں نیچے انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ اٹھالیس گھنٹے کے بعد آپ کے پیسے ادھر آئیں گے اور اٹھالیس گھنٹے کے بعد آپ پیسے اپنے ایس ٹی سی پے میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور یہ کتنی لیمٹ ہے ایس ٹو ریال سے آپ دو ہزار ریال تک اپنے ایس ٹی سی پے کی اکانڈ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو میں نے آئی ڈی بند کی تھی اس ویعہ سے میرے سارے کے سارے پیسے ایدھر شو ہو رہے ہیں تو ابھی یہاں سے کیا طریقہ کرنا ہے یہ دیکھیں جی کنفرم پی آؤٹ تو یہاں سے ابھی کنفرم پی آؤٹ کو ہم دبائیں گے اور سارے کے سارے پیسے ایس ٹی سی پے کے اکانڈ میں چلے جائیں گے اس ایس ٹی سی پے میں جائیں گے جس کا میں نے نمبر لگایا ہوا ہے تو چلیں ابھی میں یہاں سے پی آؤٹ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جی یہ سارے پیسے ادھر پی آؤٹ میں چلے گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اوپر مجھے میسج بھی آگیا ابھی میں بیک کرتا ہوں یہاں سے اور آپ کو ویلٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ سارے میرے ویلٹ میں سے مائنس ہو گئے ہیں پیسے اور یہ ویلٹ میرا زیرہ زیرہ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں جی اوپر مجھے ایس ٹی سی پے والوں کا یہ نوٹیفکیشن ہوئی آ گیا ہے پہلے تو آپ نے دیکھا آئی ڈی میں سے میں نے کس طرح ایسٹی سی پے میں ٹرانسفر کیے اور ابھی ایسٹی سی پے سے کس طرح پیسے نکالنے ہیں کارڈ کے ذریعے ایٹی ایم مشین پہ جا کے تو جی دوستو ابھی میں ایٹی ایم مشین پہ آگئے ہوں یہ دیکھیں چیک کریں اور ابھی یہاں سے ہم ڈالیں گے اپنا ایسٹی سی پے کا کارڈ یہاں بھی ہم لگائیں گے پین کورٹ اور کنفرم کریں گے اور یہاں سے ہم ایسے کیش سیلیکٹ کریں گے میں سات سو ریال نکالنے والوں ہوں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ابھی مجھے میسے بھی آگیا کہ آپ کے پیسے ایسٹی سی پے سے لکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سب سے کلے بھی ایسٹی سی پے کا مہنکار پکڑا اور یہ نکلے ہیں جی پیسے یہ دیکھیں سات سو ریال آپ چیک کر سکتے ہیں تو جی دوستو یہ تھا طریقہ کار جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ اپنے ہنگر سٹیشن کی آئی ڈی کے ویلٹ سے کس طرح پیسے اپنے ایسٹی سی پے کے اکان میں ٹرانسور کر سکتے ہیں اور پھر اپنے ایسٹی سی پے سے کس طرح جا کے آپ کسی بھی ایٹی ایم سے پیسے نکال سکتے ہیں اور آپ اپنے اگر نہیں نکالنا چاہتے تو آپ اپنے یہ ایسٹی سی کے کار سے شاپنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے گاڑی میں پٹرول وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں کھانا وغیرہ بھی کسی رینٹر پہ کھا کے آپ اس کے پیسے پے کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں جوڑی آپ کو بہت اچھی لگی دعا میں یاد رکھیں مجھے دیجئے گا اجازت اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمیون آصر ہو تب تب کے لیے اللہ حافظ